بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کوکوکے دنابیا میں آج ہم بنائیں گے بہتی مزدار سے سپائسی مسالہ ونگز کی ریسپی جی ویورز بہتی مزے کے بہتی ٹیسٹی بنتے ہیں تو آئیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پہن لے لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل اس کو ہم ہلکا سا گرم ہونے دیں گے جی ویورز آئل کو ہم نے ہلکا سا گرم کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ دو ٹیبل سپون میرے پاس ہے چوب کیا ہوا ادرک لیسن یہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے ادرک لیسن کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے جی ویورز ادرک لیسن کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ایک ٹی سپون میرے پاس ہے سفید زیرہ اس کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے اس دونوں چیزوں کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ میرے پاس چکن ونگز ہیں ایک کے جی یہ ڈال دیں گے اب ہم ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے چھ سے سات منٹ ہو گئے ہم ان کو فرائی کرتے ہوئے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کچھ مسالے ایک ٹی سپون ڈالیں گے ہم کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون ڈالیں گے ہم نمک اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہاف کپ میرے پاس ہے دہی کا جس کو میں نے بالکل اچھے سے پھینٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے ڈال کے ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے ڈال کے اس کو ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دو عدد میرے پاس میڈیم سائز کے ٹیماتر تھے جن کو میں نے چوپر میں ڈال کے بلکل باریک چوب کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے جی ویبائز اب ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ ٹماٹر جو ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور اسی پانی میں ہماری وینگز جو ہیں وہ بھی اچھے سے گل جائیں سکریباً دس منٹ ہو گئے ہم ان کو رکھے ہوئے اب ہم اس کو چیک کر لیں گے ماشاءاللہ سیونگز ہماری جو ہیں وہ بہت اچھے سے گل گئی ہیں اور ٹماٹر بھی کافیات تک سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم فلیم کو تھوڑا سا ہائی کریں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ ایک ٹیبل سپون میرے پاس ہے کیچپ اور ایک ہی ٹیبل سپون میرے پاس ہے چلی سوس یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ڈال کے اس کو ہم مکس کریں گے اور فلیم کو ہم تھوڑا سا تیز کر کے اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے اس کی ہم نے بھنائی کر لینی ہے پیس تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہم نے ان کو اچھے سے بھون لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتی مزیدار سی ہماری سپائسی وینگز ریڈی ہیں اور یہ دیکھیں اس کی کتنی اچھے سے گریوی بھی بن جاتی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ تھوڑی سی میرے پاس ہری پیاز کٹ کی ہوئی ہے یہ ڈال دیں گے پیس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہتی مزیدار سی ہماری مسالہ چکن وینگز ریڈی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہتی مزیدار سی اور سپائسی سی اب ہمیں سیڈی شاؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ سے بہت مزیدار سی ہماری مسالہ چکن ونگز ریڈی ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاء اللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ اس سے وائل رائس کے ساتھ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت مزید بہتی ٹیسٹی لگتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاء اللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھی گئے پر لائکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو ہمیں ضرور یاد رکھے گا اور کمنٹ پوس میں ضرور پومنٹ کیجئے گا کہ آپ کو میرے ریسپی کیسے لگی